عبداللہ بن مسلمہ القانبی امام مالک رحمہ اللہ کی روایات کے امین امام مالک فقہ مالکی کے سب سے بڑے محدث امام مالک کے بعد ان کی تاریخ حالات زندگی میں یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح مدینہ کے رہنے والے تھے بسرہ میں جا کر بس گئے شرام میں ڈوبے رہتے تھے ناؤزباللہ اور وہ ہیں کون پہلے ان کی فضائل تسلیں امام بخاری ان سے روایت لیتے ہیں امام مسلم نے ان سے روایت لی امام ابودہود نے ان سے روایت لی امام نسائی نے ان سے روایت لی آپ کی حدیث مکمل نہیں ہوتی جب تک عبداللہ بن مسلمہ القانبی کا ذکر نہیں آتا حالت کیا تھی شراب میں ڈوبے رہتے تھے بیریش نوجوان عباش کی شرم کے نوجوانوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا تھا جو آج کل کے سارے خرافات ان میں تھے ایک خرافات آج کل اسلحے کی ہے یہ اسلحے کی خرافت بھی ان میں تھی ہر وقت جیم میں چاکو لڑنے کے لیے تیار تو اپنے عباش نوجوان ساتھیوں کا انتظار کر رہے تھے گھر کے باہر بسرے میں ایک آدمی اپنی سواری پر جا رہا ہے اور بسرے کے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور اس کے لیے بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں کسی سے پوچھا بھئی یہ کون ہے اس نے کہا محدث ہیں اس نے نام بتایا اس نے کہا کون اسی طرح جیسے ہم کرتے ہیں ہم بھی اپنے محلے کے نیک لوگوں کو نہیں جانتے باقی سب کو جانتے ہیں جب انہوں نے محدث کا نام دیا کہتا ہے یہ کون ہے اس نے کہا اللہ کے بندے بہت بڑا محدث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہے دل کو بات لگی جا کر اس کا اس کی سواری روگ لی کہا بھی مجھے بھی حدیث سناؤ اب حالت ایسی ہوگی کھلیا ایسا ہوگا انہوں نے انکار کر دیا فرمایا بھئی تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے حدیث سنائی جائے آگے عالم بھی تو عالم ہوتا ہے بھئی تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے حدیث سنائی جائے چاکو نہیں کھا بھی چاکو تو جیب میں تھا والا قسم کہتا ہوں حدیث سناؤ یہ یہیں پر زخمی کروں گا تو انہوں نے حدیث سنائی اور حدیث بھی ان کے حال کے مطابق سنائی سنائی عن عبداللہ بن مسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی ہے جب آپ کی حیاء باقی نہ رہے تو پھر جو آپ کرو وہ کم ہے حیاء ہے جو انسان کو روکتی ہے جب انسان کے اندر حیاء نہیں رہے فس نام آشیت جو دل چاہے وہ کرتا پھرے بس بات دل کو لگ گئی کہ یہ حیاء مجھ سے رکھ ستی گھر آئے سارے مٹکیں توڑ دیئے اپنی والدہ کو کہا میرے دوست آئیں گے ان کو کھانا اور پینا کھلانا اور اس کے بعد بتا دینا آج کے بعد کانبی نے شراب نوشی چھوڑ دی ساری محفلیں چھوڑ دی سب کچھ توڑ دیا اور اللہ کا ہو گیا بس وہاں سے پھر مدینہ آتے ہیں امام مالک رحم اللہ کے شاگرد بنتے ہیں احادیث مبارکہ حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ شخص جنم لیتا ہے جس سے امام بخاری بھی روایت کرتے ہوئے فخر کرتے ہیں امام مسلم بھی روایت لیتے ہوئے فخر کرتے ہیں کہ میرا اسٹاد یہ ہے یہ کب ہوتا ہے بھائی جب آپ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں آج ہمارے سامنے موقع آتے ہیں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ موقع اس قابل ہے کہ اس کو ہم حاصل کریں بھائی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اگر اللہ نے آپ کو کسی مقصد کے لیے کسی نیکی کے لیے پسند کر لیا تو یہ چھوٹا کام نہیں ہے اللہ کے لیے حاصل کریں گے تو اللہ نیکیوں کا راستہ بڑھاتے چلے جائیں گے اور اگر اللہ نے آپ کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوا گناہ کے ارادے کے باوجود اللہ نے آپ کے لیے ایسا ماحول بنا دیا کہ آپ وہ گناہ نہیں کر سکے یا آپ کو کسی نے اس گناہ کے بارے میں تنبی کر دی اور آپ نے اللہ کے لیے وہ گناہ چھوڑ دیا پھر یہاں سے آواز ہوگا ایک گناہ کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان یہ گناہ آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں سے رخصت ہوتے رہیں گے تو آج سے رمضان کی تیاری میں ایک چیز یہ بھی حاصل کریں اللہ جو موقع مجھے دیں گے نیکی کا انشاءاللہ وہ ضائع نہیں کروں گا اور اللہ جو بھی مجھے موقع دیں گے گناہوں کا چھوڑنے کا انشاءاللہ میں اسے ضائع نہیں کروں گا اپنے زندگی میں گناہوں کو کم کروں گا اپنے زندگیوں میں نیکیوں کا اضافہ کروں گا باخر داوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی